ڈیئر سٹوئنٹ لیکچر نمبر ٹین تو ڈیفائن پاور سیٹ آف اے سیٹ تو پاور سیٹ کی ڈیفینیشن کے پاور سیٹ کے لیے جی یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ آل پوسیبل سب سیٹ یعنی اگر ایک سیٹ دیا ہوا ہو اس کے تمام پوسیبل سیٹ سب سیٹ فائنڈ کریں ان پوسیبل تمام جو سیٹ ہوں گے ان کے گرد سیٹ کی بریکن لگا دیں تو اس کو کہیں گے پاور سیٹ اب اس کی ڈیفینیشن کے کولیکشن آف آل پوسیبل سب سیٹ آف اینی سیٹ اے اس کالڈ پاور سیٹ آف اے ڈی نوٹڈ بائی پی اے یا دا سیٹ آف آل پوسیبل سب سیٹ آف اینی سیٹ اے اس کالڈ پاور سیٹ آف اے ڈی نوٹڈ بائی اے فار ایجیمپل اب اے کے اے ٹو فور اس کے ٹو ایلیمنٹ ہیں تو پوسیبل سب سیٹ کتنے بن سکتے ہیں ٹو کی پاور ٹو فور دین آل پوسیبل سب سیٹ آف اے آر ایمٹی سیٹ ٹو ایلیمنٹ کا سیٹ فور ایلیمنٹ کا سیٹ یا لگ لگ کے لیے پھر ٹو اور فور تو یہ فور پوسیبل سب سیٹ ہیں اب اٹس پاور سیٹ از تو جو سیٹ کا نام دیا ہوا ہے اس کے ساتھ پیل گئے اور دوسری سیٹ پہ اگین سیٹ کے لامل ان تمام سیٹوں کو سیٹ کی بریکٹ کے اندر لکھنے تو اس کو کہتے ہیں پاور سیٹ تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام پوسیبل سیٹ جو آپ کے پاس سب سیٹ آئے ہیں ان کے گلد پھر ہم نے سیٹ کی بریکٹ لگائی ہے تو یہ پاور سیٹ کو ڈی نوڈ کرتا ہے اب ٹویل میں کہا جائے گا تو ایمٹی سیٹ کا پاور سیٹ کیا ہوگا پاور سیٹ آف این ایمٹی سیٹ ایز ای سنگلٹن سیٹ ایمٹی سیٹ ایمٹی سیٹ کو ہم یہ بریکٹ کے اندر کچھ بھی نہ لکھیں اگر بریکٹ کے اندر آپ اس فائی کو لکھ دیں تو وہ بریکٹ کے اندر کچھ بھی نہ لکھیں ایمٹی سیٹ نہیں رہے گا یہ اس کا رکن بن جائے گا یعنی اس کو ہم سنگلٹن سیٹ کہیں گے اب اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ فارمولے کے مطابق اس کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو ٹو کی پاور زیرو بانت اس کا مطلب ہے کہ پاور سیٹ کا ایک ہی ایلیمنٹ ہونا چاہیے اور وہ کیا ہوگا فائی دین اے ہیز انلی ون پوسیبر سب سیٹ دیٹ ایز پی اے یعنی پاور سیٹ کیا ہے گا ایمٹی سیٹ کا ایمٹی سیٹ اور اسی کے گرد سیٹ کی بریکٹ لگا دیں اب یہ جو ایمٹی سیٹ کی بریکٹ کے اندر پڑا ہوا یہ اس کا ایلیمنٹ بن جک ہے اس کو ہم سنگلٹن سیٹ کہتے ہیں اب تھرٹین میں کہہ ڈیفائن یونیورسل سیٹ یا یونیورس آف ڈسکور دہ سپر سیٹ آف آل دہ سیٹ یعنی یونیورسل سیٹ کا کیا کنسیپٹ ہے کہ جتنے بھی سیٹ آپ کو دیئے ہوئے ہوں گے ان میں سے جو سب سے زیادہ ایلیمنٹ جس کا آرڈر سب سے زیادہ ہوگا وہی یونیورسل سیٹ ہوگا وہی سپر سیٹ ہوگا یعنی اگر دو تین سیٹ دیئے ہوئے ہیں ان سیٹ میں جس کے سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہیں جس کا آرڈر سب سے زیادہ ہے وہی یونیورسل سیٹ ہوگا اور عموماً اس کو ہم یوں سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو اب یونیورسل سیٹ کی کیا دیفنیشن دہ سپر سیٹ آف آل دہ سیٹس انڈر ڈسکسشن یا انڈر کنسیڈریشن اس کالی یونیورسل سیٹ اور یونیورس آف ڈسکورس یونیورسل سیٹ is denoted بائی یو عموماً ہم اسے یو سے ڈینوڈ کرتے ہیں فارقزمپل اب این نیچرل نbl ہے اس کے element ہیں وانچو ٹری اور سون اور زی انٹیجر اب انٹیجر کے element کے ہیں زیرو پلاس منس ون پلاس منس ٹو اینڈ سون یعنی اس میں تمام پوزٹیوی element بھی آ چکے ہیں اور تمام نیگٹیوی element بھی ہیں اور اس کے علاقہ زیرو بھی ہیں اب این جو ہے نیچرل نbl یہ سب سیٹ ہے زی کا اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے جو بڑا سیٹ ہے وہ زی ہے تو زی کو ہم یونیورسل سیٹ ان دو سیٹ میں سے اگر یونیورسل سیٹ لینا تو وہ زی سیٹ ہوگا سو زی سپر سیٹ آف این سو زی ویل بی کنسیڈر ایز یونیورسل سیٹ اب دیر سٹونی کچھ کویسٹن ہم کرتے ہیں رائیڈ سیٹ انسیٹ بلڈر نوٹیشن یہ ہم نے سب تعریفیں پڑھ چکے ہیں تو کچھ کویسٹن ہے اس میں یہ ایف ایسی کی بھوک ہے فرسٹ ہے اس کے ایک سسائیٹ ٹو پوائنٹ ون کے یہ کچھ کویسٹن ہے اسی سے ریلیٹڈ تو اب یہ سیٹ آپ کو دے دیا گیا کہ زیرو پلاس منس ون پلاس منس ٹو اینڈ سو ون پلاس منس ون تھوزنٹ اس کو ہم نے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں کیسے زہر کرنا ہے سیٹ بلڈر نوٹیشن از ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ زی اب زی کے ہے یہ جو آپ ایلیمنٹ دیکھیں سیٹ کے اندر ہیں یہ انٹیجر ہیں اور انٹیجر کو ہم عموما زی سے ڈنوڈ کرتے ہیں تو یہ انٹیجر کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ زی اب کنڈیشن کیا ہے کہ ایکس کہاں سے کہاں تک ہے ایکس منس تھوزنٹ سے گریٹر اور ایکوال اور ایکس لیس دین ایکوال ٹو پلس تھوزنٹ تو اس سیٹ کو جو قویشن میں دیا گیا ہے یہ ٹیبلر فارم میں ہے اس کو ہم نے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں ایسے ڈنوڈ کیا ہے کہ ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ زی اب یہ زی ہم نے کیوں لیا ہے کیونکہ جو ایلیمنٹ سیٹ کے ہیں وہ سیٹ زی کے ہی ایلیمنٹ ہے ایکس گریٹر دن ایکوال ٹو منس تھوزنٹ لیس دن ایکوال ٹو پلس تھوزنٹ اب اسی طرح ایک اور کوئشن ہے یہ ٹیبلر فارم میں دیا گیا ہے جنوری جون جولائی اب اس کو ہم سیٹ بلڈر نوٹیشن میں کیسے لکھیں گے ایکس سچ دیٹ ایکس اس منت آف سولر ایر سٹارٹنگ ویڈ جے یعنی وہ شمسی مہینے جو جے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کو ہم سیٹ بلڈر نوٹیشن میں ایسے زہر کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور کوئشن ہے کہ سیٹ آف آل ریل نمبرز بیٹوین وان اینڈ ٹو وان اور ٹو کے درمیان اب یہ کیا ہے یہ ڈسکریپٹیو میتھڈ میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں یہ سیٹ بلڈر میتھڈ میں کیسے لکھنا ہے کہ ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ ریل نمبر اینڈ ایکس گریٹر دن وان لیس دن ٹو یعنی بیٹوین وان اینڈ ٹو کا مطلب ہے کہ ایکس گریٹر دن وان اور لیس دن ٹو اب قیشن نمبر ٹو میں کہ رائٹ سٹس ان در دسکریپٹیو اینڈ ٹیبولر فار یعنی ہمیں سیٹ بلڈر نوٹیشن میں کوئیسٹن دیا گیا ہے اس کو ہم نے دسکریپٹیو اور ٹیبولر فارم میں کیسے لکھنا ہے جیسے کہ یہ ہے کہ گیون کہ ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ ان اب یہاں ان سے کیا مراد ہے نیچرل نمبر اینڈ ایکس لیس دن ایکول ٹو ٹین اس کا مطلب ہے ٹین بیس میں شامل ہے کیونکہ نیچے ایکول ایکولٹی کا سائن آئے ہوئے اگر اس میں ایکولٹی کا سائن آئے ہو تو صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایکس لیس دن ٹین ٹین تو ہم نے پھر ون سے لے کر نائن نمبر لکھنے تھی نیچرل اب ایکولٹی کا سائن ہے اس لیے اس میں ٹین بھی شامل ہے سائن نمبر لکھا ہے تو اس کو ہم نے سائن نیچرل نمبر لکھا ہے سائن نیچرل نمبر لکھا ہے کہ وان ٹو تھری ٹین اب ایک اور 18 ایک سائن نمبر لکھا ہے اب او اب اب او rigtig مضتہ سے مصد ہے آپ گھرmm اور ایسا آڈ یا فرمائے کے بارے میں آپ کو بتا جがوں ہے اور یہ جام کے اس proton کہا لوگ اس نمبر unt کھوریس دن ایس انکر الل lut تو یہ ہے سیٹ بیلڈر نوٹیشن میں تو ڈسکرپٹیو فار میں ہم کیسے لکھیں گے سیٹ آف آرڈ انٹیجرز فرام فائیو ٹو سیون اگر ایکویلٹی کا سائن یہاں پہ نہ ہوتا تو ہم نے لکھنا تھا بیٹوین فائیو اینڈ سیون تو اب چونکہ ایکویلٹی کا سائن ہے جس لئے سیٹ آف آرڈ انٹیجر فرام فائیو ٹو سیون تو اس کو ہم ٹیبلر فارم میں یہ فائیو بیس میں شامل ہے اور سیون بھی شامل ہے تو فائیو اور سیون ایک اور کوئیسٹن ہے ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ کیوں اب کیوں سے کیا مراد ہے ریشنل نمبر یہ یاد رکھیں کہ کیوں کا مطلب ہے ریشنل نمبر اینڈ ایکس سکیئر ایکوال ٹو تو ڈسکریپٹی فارم ایز سیٹ آف ریشنل نمبر ایکس سیٹیز فائیم ایکویشن ایکس سکیئر ایکوال ٹو تو یہ ہے ڈسکریپٹی فارم اب اس کو ہم نے ٹیبلر فارم میں کیسے لکھنا ہے تو یہ دیکھیں اگر ایکس سکیئر ایکوال ٹو ہے اس کا سکیئر روٹ لیں جیسے کہ یہ نیچے لیا گیا تو سکیئر روٹ کیا آتا ہے پلاس منس ٹو سکیئر روٹ اب پلاس منس ٹو سکیئر روٹ نہ بلونگ کیوں کیوں میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ٹیبلر فارم میں ایمپٹی سیٹ آنا چاہیے ٹیبلر فارم آف فارم ایز ایمپٹی سیٹ کیوں ایمپٹی سیٹ ہے بکاز ایکس سکیئر ٹو کے ایکوال ہے جب اس کا سکیئر روٹ لیں گے ہم نے یہی کہا ہے نا گیون میں کہ ایکس ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ کیوں ایکس جو ہے وہ ریشنل نمبر ہے لیکن یہاں پہ جب ہم نے اس ایکویشن کو سالو کی ہے تو ایکس کس کے ایکوال آگئے یہ ایرشنل نمبر کے ایکوال ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سیٹ میں ریشنل نمبر نہیں ہے اس لئے اس کا ٹیبلر فارم میں ایمپٹی سیٹ آئے گا تو یہ ایکس ایز ایکوال ٹو پلاس منس ٹو سکیئر روٹ ناڈ بلونگ کیو تو اس کا ایمپٹی سیٹ آئے گا ٹیبلر فارم میں اب یہ قیسٹن نمبر اس میں ہے یہ وہی ہم نے رائیڈ کرنے کہ ڈسکرپٹیو اینڈ ٹیبلر فارم میں اس کو لکھنے ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ کیو اینڈ ایکس ایکوال ٹو منس ایکس اب یہاں بھی ایکس بلونگ کیو کا کیا مطلب ہے کہ یہ ریشنل نمبر ہیں اور کیا کنڈیشن ہے کہ ایکس ایکوال ٹو منس ایکس تو ڈسکرپٹیو فارم ایز دا سیٹ آف ریشنل نمبر ایکس سیٹ is فائن ایکویشن ایکس 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 ایکوال ٹو منس ایکس تو یہ ہے ڈسکرپٹیو فارم اب اس کی ٹیبلر فارم ایز زیرو سیٹ یعنی سیٹ ہو ہے جس کا ایلیمنٹ ڈیرو اب یہ زیرو کیسا ہے بیکار ایکس ایکس ایکوال ٹو منس ایکس ایکس کو دوسری سیٹ پہ لینے تو یہ پوزیٹیو آئے گا ایکس پلس ایکس ایکس ایکول ٹو زیرو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں تو ایکس کی ویلیو کیا آ رہی ہے زیرو تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ جو سیٹ دیا گیا ہے اس کو جب ہم نے ٹیبلر فار میں لکھنا ہے تو اس کا ایک ہی ایلیمنٹ آ رہا ہے یہ ہے ریشنل نمبر لیکن وہ کون سا ریشنل نمبر ہے زیرو تو اسی طرح ایک اور کوئیسٹن ہے کہ ایکس سچ دیٹ ایکس بلونگ ریل نمبر اینڈ ایکس ناٹ ایکول ٹو ایکس تو ڈسکرپٹیو فارم اس کی کیا آئے گی دہ سیٹ آف ریل نمبر ایکس سیٹسفائنگ ایکس ناٹ ایکول ٹو ایکس اب ٹیبلر فارم ایز ایمٹی سیٹ ایمٹی سیٹ کیوں ہے بکار اب ایکس ناٹ ایکوشن ہے ایکس ناٹ ایکول ٹو ایکس اگر ون لیں تو ون ناٹ ایکول ٹو ہالیں کہ کیا ہوتے وان تو ون کی ایکل ہوتے ٹو ناٹ ایکول ٹو ہم یہ جانتے کہ ٹو ٹوکے ایکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹمنٹ روانگ ہے اس لئے اس کا سیٹ کے آئے گا ٹیبلر فارم ہے ایمٹی سیٹ اس کا ایک اور question ہے x such that x belong real number and x not belong q x real number ہے لیکن x not belong q descriptive form is set of real number x which are not rational یعنی real number ہے لیکن اس میں which are not rational تو tabular form میں ہم کیسے لکھیں گے اگر وہ rational نہیں ہیں real number ہے real number کیا ہوتا ہے union rational اور irrational کی اس میں سے rational تو آپ نے نکال دی ہیں rational اس میں شامل نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر irrational number ہوں گے اس set کے تو tabular form میں کہا ہے گا q prime یا q dash اب q dash کس کو میں انظر کر رہا ہے irrational number کو اب irrational number کی کیا یہی definition ہے x such that x not equal to p اور q where p q belong z and q not equal to zero اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ x real set ہے اور اس میں rational number شامل نہیں ہے تو جو باقی بچے گا set وہ iteration number ہوگا اور وہی اس کی tabular form ہے اب question number 3 اس میں آجاتا ہے which sets are finite and which of they are of these are infinite یعنی کون سے set محدود ہیں اور کون سے لا محدود کن کو count کیا جا سکتے ہیں اور کن کو count نہیں کر سکتے ہیں اب given یہ ہے the set of students of your class تو ہم چونکہ student کو count کر سکتے ہیں تو یہ finite یا finite ہم اس کو پڑیں گے تو اس کا آنسر کیا ہوا finite because countable members ایک اور اس میں question ہے the set of natural numbers between 3 and 10 اب 3 اور 10 کے درمیان natural number کو ہم count کر سکتے ہیں تو یہ بھی finite set ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہے because countable members پھر ایک اور question ہے set of rational number between 3 and 10 اب دیکھیں یہ rational number ہیں پہلے تھے natural number natural number 3 اور 10 کے درمیان کیا ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اب یہ ہے rational number تو یاد رکھیں کہ 3 اور 10 کے درمیان infinite rational number ہوتے ہیں ان کو ہم count نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہوگا infinite because uncountable members 3 اور 10 کے درمیان uncountable members ہیں وہ کیسے اگر ہم 3 کو 1,2,3,4 پہ divide کرتے جائیں 3 over 1,3 over 2,3 over 3,3 over 4,3 over 5,3 over and so on تو جو answer آئے گا وہ 3 اور 10 کے درمیان ہی رہے گا اور اس کو ہم count نہیں کر سکتے ہیں اب اسی طرح ایک اور question ہے the set of real numbers between 0 and 1 اب دیکھیں یہ real number ہیں اور real number 0 اور 1 کے درمیان infinite ہوتے ہیں ان کو ہم count نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہے infinite because uncountable members تو یہ 0 اور 1 کے درمیان uncountable members ہیں اس کے بھی آپ یہ ایک example لے سکتے ہیں کہ 0 over یا 1 over 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4 یہ اس کو divide کرتے جائیں یہ اس کا آنسر کیا ہے گا 0 اور 1 کے درمیان ہی رہے گا اس لئے یہ uncountable members ہیں real number ہیں 0 اور 1 کے درمیان اگر یہی question ہو کہ 0 اور 1 کے درمیان ہاں جیسے کہ یہ نیچے question آ چکا ہے the set of whole numbers between 0 and 1 اب whole number ہیں 0 اور 1 کے درمیان whole number کتنے ہو سکتے ہیں کوئی بھی نہیں ہیں یعنی empty set empty set finite set ہوتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہوا finite set یا finite set because empty set is empty set that is empty empty set کیا ہوتا ہے finite set یا اس کو ہم finite set بھی کہہ سکتے ہیں اب ایک اور question ہے write two proper sub set of given sets جو set دے دیئے گئے ہیں ان کے two proper sub set لکھیں اب a set ہے a b c اب دیکھیں a b c کے کتنے element ہیں یا کتنے member ہیں three اس کا order three ہے تو اس کے تمام possible کتنے sub set بن سکتے ہیں two two کی power three eight اب اس نے یہ کہا ہے question میں سے کوئی سے بھی دو sub set لکھ دیں تو میں نے یہ کوئی سے دو sub set یعنی eight میں eight میں سے ایک تو یہ خود itself set ہے گا اس کو نکال دیں باقی seven ہے ان seven میں سے اب جو مرضی دو sub set لکھ سکتے ہیں two proper sub set آر a set اور b set یعنی یہ پھر یہ نوٹ کریں کہ a set کے تین element ہیں یعنی اس کا order three ہے تو اس کے eight possible sub set بن سکتے ہیں تو ہم نے proper sub set لکھنے ان possible eight میں سے یہ itself set یہ ہوگا ان proper اس کو نکال دیں باقی بجتے ہیں seven ان seven میں سے جو مرضی آپ دو proper sub set لکھ سکتے ہیں اب اسی طرح next question ہے let a is equal to q q سے کیا مراد ریشنل number اب ریشنل number کے infinite proper sub set لکھے جا سکتے ہیں ریشنل number کے infinite proper sub set لکھے جا سکتے ہیں لیکن question میں یہ کہا گیا کہ کوئی سے دو لکھیں ان میں سے یہ لکھیں کہ two proper sub set are one یہ اس کا member ہے اور two set کا member ہے یعنی اس میں سے کوئی سے بھی آپ نے two proper sub set لکھنے تھے حالانکہ ریشنل number کے infinite proper sub set ہوں گے جن میں سے کوئی سے two آپ نے لکھنے ہے اب question number ہے five is there any set which has no proper sub set if so name the set کیا کوئی ایسا set ہے جس کا کوئی proper sub set نہ ہو اگر ہے تو کون سے تو yes تو اس کا نام کیا ہے empty set کیونکہ empty set اس کا کوئی بھی proper sub set نہیں ہوتا ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر آگے next question what is the number of elements of the power set of sets اب یہاں point load کریں وہ number of elements power set کے پوچھ رہا ہے ہم نے power set نہیں لکھ نے وہ number of elements کہہ رہے ہیں تو let اگر a empty set ہے تو n is equal to zero کوئی element نہیں ہے no element zero element اب اس کے کتنے power set بن سکتے ہیں two کی power zero one تو اس empty set کے power set کی تعداد one ہوگی اسی طرح ایک اور question ہے let a equal to zero one اب اس کی تعداد اس کے power set کتنے بن سکتے ہیں two کی power two four n pa two is equal to four power set کی تعداد four ہوگی یہ صرف ہم نے لکھ کر نہیں دکھانا ہے صرف اس نے number of elements پوچھ ہے جس set کے جتنے بھی elements ہوں گے یارج ہوگا اس کے power set کی تعداد کتنے ہوگی اگر two elements ہیں کسی set کے تو اس کے power set کی تعداد four ہوگی اب اسی طرح ایک اور question ہے that equal to one two three four five six seven اب n a یعنی number of elements a کے کتنے ہے seven اب power set کی تعداد کیا ہوگی n pa number of power set two کی power seven اور یہ تقریبا 128 ہوں گے یہ ہم نے لکھنے نہیں ہے لیکن یہ تعداد بتانی ہے اب اسی طرح اور question ہے let a b c اب یہ یاد رکھیں a ایک element ہے اور b c یہ اس کا دوسرا element ہے اس set کے کتنے element ہوئے two تو n a equal to two اب اس کے power set کی تعداد کیا ہوگی two کی power two four اب یہاں ہم نے میں نے یہاں لکھ بھی دی ہیں نہیں یہ بلکہ four تعداد ہی بتانی ہے آہ وہ next question میں ہم لکھیں گے بھی سا اب اس کے next ہے کہ a اس set کے کتنے element ہے three یعنی a b یہ element ہے b c یہ element ہے اور d e یہ element ہے اس set کا order کیا ہوا three n equal to three تو power set کی تعداد کیا ہوگی two کے power three eight تو اس کے ہم نے صرف تعداد بتانی ہے power set کی تو اس کے eight power set بن سکتے ہیں اب next question میں ہم نے power set لے کر دکھانے بھی write down the power set of the given set let equal equal to two number of power set two equal to four اب یہ تمام possible جس کے sub set آئیں گے وہ لکھنے ہیں اور set کی علامت لگا دیں both side پہ اور جو set کا نام اس کے سات پی لگائیں تو یہ پیچھے ہم power set میں جب اس definition پاور set کی پڑی اس میں میں example پی دی ہوئی تو اسی طرح یہ آپ کے پاس ہے power possible اس کے کتنے four sub set بنیں گے empty set nine eleven nine eleven اب ان کے again set کے لام لگائیں اور a کے ساتھ پی تو یہ power set کی فارم میں لکھا گئے اب next آپ کے پاس let equal to plus minus multiplication اور division یعنی جمع منس ضرب تقسیم یہ ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ جمع منس ضرب تقسیم اب یہ four element اس کا ارڈر کی فور اب اس کی جگہ آپ a b c d بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ جمع کی جگہ a لکھ منس کی جگہ b لکھ اور multiplication کی جگہ c اور division سکسٹین تو یہ ہم سکسٹین لکھ دکھاتے ہیں اس میں کیا کرنا ہوتے کہ پہلے ہم نے empty set لینا ہے اس کے بعد ہم نے one element کے set الار کرنے ہے پھر two element کے set الار کرنے ہے پھر three element کے set الار کرنے اور پھر last میں itself set یعنی four element کا set آئے گا ساتھ پیل گئے bracket میں نے پہلے شروع میں لگا دی اب اس کے تمام set سکسٹین بنیں گے empty set پہلے single set لیتے ہیں plus minus multiplication division سنگل set ہم نے لے لئے اب two two لیں plus minus plus multiplication plus division اب plus کو چھوڑ دیں minus multiplication minus division minus کو چھوڑ دیں multiplication division تو یہ two two complete ہوگیا اب three three لیں plus minus multiplication plus minus division plus کو آپ نے plus minus division اب minus کو چھوڑ دیں تو plus multiplication division اب plus کو آپ نے علاق دیں ہے اب minus multiplication division اس کے بعد اور کوئی ثریقہ نہیں بن سکتا ہے تو یہی set دوبارہ لکھ دیں plus minus multiplication division تو یہ total اس کو count کریں تو یہ sixteen ہوں گے اب اسی طرح let a equal to empty set کے اندر again empty set یعنی n is equal to five نمبر of power set کے آئیں گے two کی power one equal to two تو پہلا تو آپ نے وہی لکھ دینا ہے five کیونکہ empty set ہر set کا subset ہوتا ہے empty set اور پھر دوبارہ وہی set لکھ دیں جو set دیا ہو ہے تو اس کے two element ہیں تو total power set اس کے two بنیں گے اسی element کے اے یہ ایک element اور بی سی set کے اندر ہے اس کے بھی two element ہے اس two element کے کتنے power set آنے چاہیے four تو n equal to two اور number of power set two equal to four تو empty set لیں power set are empty set single لیں a set اور b c set اور ان دونوں کو آپ نے کٹھا کرنے کے a set اور b c set اور again set کی علامت apply کریں تو اس طرح یہ ہم نے جس کے element تھے two اس کے four empty set ہم نے لکھے ہیں تو next page پہ